اور جو پریزنٹ ہے جو بھیجنے اللہ وہ بھی کرنٹ پریزنٹ ہو نہ کہ ماضی کا پریزنٹ ہو اصل میں یہ سارا جو ریفرنس ہے وہ جو سٹیگمہ جو ظرفکارلی بھٹو اور ان کے خاندان کو اور پیپلز پارٹی کو لگا ہوا ہے کہ دیٹھ ہی وز ہنگ مرڈر گیس آپ پتہ کہ دیاتوں میں بھی لوگ تانہ دیتے ہیں کہ تم تم مجھ سے بات کرتے ہو اور تمہارا دادے کو تو خانسی لگی تھی وہ جو ہے سٹیگمہ خانسی کا اس سٹیگمے میں سٹیگمے کو ختم کرنے کے لیے ایک احساس حدر جو کہ اس مجھم کا سنن لاؤ ہے اس نے یہ فائل کیا بات یہ ہے کہ معاملہ بہت سمپل ہے کہ پہلے آپ نے یہ تیہ کرنا ہے کہ آیا کوٹ کے پاس کامپٹنٹ ہے بھی کہ نہیں اس ریفرنس کو سننے کے جس کو کہتے ہیں ایڈیمیسٹیبیلٹی اس ہو کر جو ساری جو ڈسکشن ہے وہ ایڈیمیسٹیبیلٹی پہ ہو رہی ہے کہ ویڈر جس پورٹ has a jurisdiction to hear this reference اور اس پر آج جو تھا مفدوم علی خان کو پارمہ اٹرنی جنرل پاکستان اس نے ایٹ لینٹھ بڑی باتیں کی ہیں لیکن ایسے زگزگ لیکن بات یہ ہے کہ یہ requirement ہے اور پہ current issue or on a law not the not a case یوں کہ close and pass transaction one of the basic principle of law is کہ close and pass transactions ہیں yet cannot be re-open سپریم کورٹ کی چار jurisdiction ہیں ایک 184 کے ساتھ کتہ ہے direct jurisdiction دوشری 185 appellant cc 186 اپنا advisory اور چوتھی ہے review of 188 سپریم کاری پھٹوں نے دونوں juristrictions ایکسرائز کی 185 کے ساتھ اپیل دائل کی کیونکہ اپنا وہ اپیل اس کی ڈسمیس ہوئی تو اس ڈسمیسل کے خلاف they went into a appeal اور وہ اپیل کے اندر they filed a review against that appeal تو وہ review جو تھا وہ unanimously dismissed ہوا وہ judges تین judges جنہوں نے پھٹوں پر بریو زمار declare کر دیا تھا اپنے فیصلے میں انہوں نے بھی یہ کہا کہ review کے اندر کچھ نہیں ہے تو review was unanimously dismissed by all the seven judges of the Supreme Court of Pakistan. So this is a proven pass transaction. تو اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ review اسے اور اس کے ذریعے اپنا advising youth training service ذریعے آپ مقدموں سننے شروع کر دیں گے تو ایک مقدمات کی tsunami آ جائے گی. لوگ کسی سال پرانے cases لے آئیں گے کہ اگر یہ چالی سال پرانا case reopen ہوتا ہے لوگ cases نہیں آگے. آگے ہی اس عطالت میں اتنے cases ہیں اور اگر وہ اس اس کے تحت وہ بھی cases reopen ہوتے ہیں وہ ایک تماشا بن جائے گا. چوتی آپ کو یہ ایک سیٹلڈ issue ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ cannot be re-opened in a in a in a in a advisory jurisdiction اور advisory jurisdiction بھی وہ شخص دے رہا ہے who is no more the president of the country. جو کہ we even at that time we was the father-in-law property of the of the accused person. So therefore یہ عطالت جو ہے یہ stigma wash کنے کے لیے نہیں ہے کہ ہمارے پر stigma لگ گیا ہے ہمیں کرتو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ضرف کارلی بھٹو شہید ہے تو پھر میرا والیس کیا ہے پھر میرا والیس کیا ہے what is his status میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا شوق ہے تو ایک قانون بنا دیا جائے کہ آج کے بعد جس کو سرائے موت ہوگی وہ شہید ڈکلے کر دیا جائے گا. Thank you very much.